کوئیٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں انٹیلیجنس پیسٹ آپریشنز میں آٹھ دہشتگرد حلاق ہو گئے پانچ ایک خواتین جن کا تعلق ستائی سے ہے ان کو لہور سے گرفتار کیا گیا ہے لہور شکھکورہ کے علاقے سے ہمیں یہ بتائیں کہ یہ خواتین ایز بومبرز یہ کیسے امرج کر رہی ہیں پھر پاکستان کو دہشتگردی پر تنقید کا نشانہ بنا ڈالا انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ملک تب تک مشکل وقت سے نہیں نکل سکتا کوئی بھی ملک خوشحال اور طاقتور نہیں بن سکتا اگر اس کی بنیادی سنت دہشتگردی ہو تو گیس کا سلنڈر پھٹتا ہے کسی ریسٹورانڈ میں کسی چوک میں کہتے ہیں کہ یہ لگ رہا ہے کہ ازرائیل نے سازش کی ہے راہ نے سازش کی ہے کیونکہ انہوں نے کسی نہ کسی کو بلیم کرنا ہوتا ہے سوائے اپنے آپ ہم نے دیکھا ہے کہ جو بلوچ وومن ہیں وہ بھی سامنے آئیں جنہوں نے کچھ سویسٹ دماغے کیے کراچی میں آگا کوئی آد ہوگا یہ وہ چیار آئے ہمیں بتائیں کہ ثابتین کیسے اس پروسس میں یا کیسے دہشتگرد رویہ جو ہیں وہ اڈاپٹ کر رہی ہیں نوملی تو ہم سمجھ دیتے ہیں مرد ہیں میل ہیں چھوٹی عمر کے لڑکے ہوتے ہیں مدرسو میں جاتے ہیں کچھ عرصے سے ہم نوٹ کر رہے ہیں تیرہ دہشتگرد مارے گئے تیرہ دہشتگرد مارے گئے چار سے پانچ ان سرکل تھے ہم صرف انہی نمبر کو لے لیتے ہیں اور منیمم نمبر اگر ہم لگائیں جو آئی ایس پیار نے بتایا ہے کہ جو دہشتگرد مارے گئے اور منیمم نمبر کمس کم دو درجن تو بنتا ہی ہے بہت برا فیل ہوتا ہے کون اپنی آپ کو یا بدماش گنڈا یا ٹیراریسٹ کہلوانا چاہے گا جو بھی کہتا ہے دکھ ہوتا ہے اندر سے اور آپ کو دیں کراچی سے جہاں پر سی ٹی ڈی اور حساس اداروں کی کاروائی سلیپر سل کے تین دہشتگرد گرفتار کر لیے گئے ہیں جہاں دوستو پاکستان سے ایک بڑی نیو جائی ہے کیار پہلی بار لاہور کے مین سٹی سے پانچ مہلہ سیوسائیڈ بومبر پکڑی گئی ہیں جو کی دائیس گروپ کے آتنگوات سے جڑی ہوئی گئی دائیس گروپ ایک گروپ ہے جو ٹیرریسٹ کا گروپ ہے اور لاہور میں پانچ مہلہوں کے دوارہ یہ سوسائیڈ بومبر اٹیک ہونے والا تھا جس میں ان کا ٹارگیٹ تھا مینیمم دوستو سے ڈائیسو لوگوں کو جان سے مالنا اور پانچ مہلہ ہے تھی سلیپر سیل تھی ان کے آس پاس ان کے باڈی میں بوم باندے گئے تھے وہ بوم باندے گئے تھے وہ مہلہ ہے جاتی اور بھیڑ باروالے اراکے میں پھٹ جاتی اور خود بھی مرتی اور ساتھ کی ساتھ اٹلیس تیس چالیس لوگ کو تو مارتی مارتی بوم بیس پورٹ ہوتا تو کچھ ایسا پلان تھا لیکن لاہور پولیس نے یا آرمی نے گرفتار کر لیا بچ گئے لیکن بھائی یہی ہے نا کہ انہوں نے بیج تو بھو دیا ہے آتنگواد کا مدرسے پہلا پہلا کے گروپ نئے نئے گروپ بن رہے ہیں دائیس کے گروپ بن رہے ہیں ٹی ٹی پی کے گروپ بن رہے ہیں آتنگواد کے سارے گروپ بنتے جا رہے ہیں پاکستان میں تو بھائی یہ نئے پکڑے گئے اور یار آج دنیا میں پاکستان کی ریپٹیشن کیا ہو گئی ہے مدرسے میں ٹیرریسٹ کوئی بھی بندہ اگر پاکستان کا نام لیتا ہے تو ٹیرریسٹ کا نام آتا ہے اس کے دماغ میں پاکستان مطلب آتنگواد بلوچ ملٹنسی کے اندر ہم نے دیکھا لیتہلیٹی بڑھ گئی سوسائی ٹیرریزم آئی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوسائی ٹیرریزم مورتوں ان کی فیمل جو آپریٹیوز ہیں یا جو ان کی انسرجنٹس ہیں یا ملٹنس ہیں ان میں چلا گیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے تو نمبر ایک تو جو میں نے کہا کہ یہ جنڈر رولز کی ایکسپنشن اور ڈیورسیفیکیشن ہے ایک بس اٹیک کی تھی سردار مجھے نام بھول گیا سردار عبدالخان یونیورسٹی اس کی بس کے اوپر اٹیک ہوا تھا وہ ایک لشکل جنوی کی فیمل سوسائیڈ بومبر تھی پھر ایک اٹیک قاضی حسان آمد صاحب پر ہوا تھا جو فارمر امیر ہے جماعت اسلامی کے محمد کے اندر وہ بھی ایک فیمل سوسائیڈ بومبر تھی ٹی ٹی پی کی پھر ہم نے دیکھا دائش کی ایک وہ نورین لغاری کا بڑا کیس ہے ایوریون نوز اس وہ میڈیکل کی سٹوڈنٹ تھی ہیدر آباد سے اس کو وہ ایک دائش کے کسی بندے نے ریکروٹ کیا وہ پکڑی گئی سو یہ کوئی نیا نہیں ہو رہا صرف یہ ہے کہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اکروس دا گروپ یعنی پہلے جہادیس کے اندر تھی لیکن اب ایتنو سیپرٹسٹ جو بلوج گروپ ہے بی ایل لے پٹیکلرلی ان کے اندر بھی یہ فیمل ملٹنسی کا رجحان آ گیا ہے پہلے یہ تھا کہ زیادہ تر جو ان کے رول تھے وہ سیکنڈری رول تھے یعنی پروپگینڈس کے رول تھے ریکروٹرز کے رول تھے میچ میٹکرز کے رول تھے نرچررز کے رول تھے ریپیٹیڈلی ہمیں ریفرنس پروپگینڈا میں ملتے ہیں کہ جو فیوچر جنریشن ہوں گی ریبلز کی ان کو انہوں نے ان کی اپ برنگنگ کرنیا ہوگی رہا ہوگی رہا لیکن اب ہم ان کو زیادہ پرائیبری رولز میں دیکھ رہے ہیں جو کہ کامبیٹ رولز ہیں پرٹیکلرلی سوسائیڈ اٹیکرز کے طور پہ سو آئی ٹھینک دس ایکسپینشن از ویل از ڈائیورسیفیکیشن آف فیمیلز رول ان ملیٹنسی اور سائیڈ نوٹ پہ ایک بات اور جو آپ نے ایک اوبزرویشن کہی تھی کہ سٹیریوٹیپکل انڈسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ خالی ایک میل سینٹرک فیلومنہ ہے لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ دیکھیں نا ریڈیکلیزیشن جو ہے وہ اس کا اٹس جنڈر نیوٹرل جب ایک سوسائیٹی ریڈیکلیزیشن سے ایمپیکٹ ہوتی ہے تو وہ پھر پوری سوسائیٹی کو ایمپیکٹ کرتی ہے یا جب کسی گروپ کو یا کسی انڈیویجول کو کرتی ہے تو اس میں وہ جنڈر کی ڈسکریمنیشن نہیں ہے اٹس ایمپیکٹ میلز دی سیم ویے ایمپیکٹ میلز ہاں یہ ہے کہ وہ جو ایمپیکٹ ہوتا ہے اس کی آؤٹکمز ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں کہ پروپورشنیٹلی زیادہ تر جو پارٹیسیپینٹ ہے انسرجنسیز کی اسمیٹرک کانفلیٹس کے وہ میلز ہیں اس کے اندر کم فی میلز ہیں لیکن ہے ضرور تو یہ کچھ کلیریفیکیشن تھی جو میں نے کا ساتھ دے دوں تو یہ ایکسپینشن ہے ڈیورسیفیکیشن ہے اور کانفلیٹ جو ہے وہ اب انٹنسیفائی ہو رہا ہے سمجھاتی تھی چھوٹے بچوں کو کہ یہ غلط ہو رہا ہے لیکن وہ باپ کی اویڈینس میں وہ بھی ساتھ ہی پھر اس میں ساتھ چلے گئے but it's a different familial terrorism is a different it's linked related but qualitatively different phenomena اب جو آگئی بات female militants کی انکریزنگ پارٹیسپیشن اور ڈیورسیفائیڈ رولز کی اور اس کے ایڈوانٹیجز کی تو میرا خیال ہے اس میں دو school of thought ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اب organizations weak ہو رہی ہیں تو desperate ہے اور چونکہ desperate ہے recruits نہیں ملے تو اب یہ عورتوں کو terrorism کے اندر لائے ہیں یہ ایک viewpoint ہو سکتا ہے لیکن اس کا پھر آپ کو evidence دیکھنا پڑتا ہے کہ circumstantially and contextually کیا یہ بات صحیح ہے کہ نہیں تو اگر ہم پاکستان کے context میں ابھی دیکھیں تو یہ نکال کے لیکن دائش کے پاس بھی recruits ہیں نہ تو بلوج militants کو نہ TTP کو نہ to an extent ISK یا دائش کو اس طریقے سے recruitment کا کوئی مسئلہ ہے تو یہ argument hold نہیں کرے گا کہ desperation کیونکہ یہ groups weak نہیں ہو رہے evidence اس کا کافی زیادہ مارے پاس overwhelming evidence موجود ہے آپ کے programs میں یہ discussions ہم پہلے کر چکے ہیں تو اس کی تو depth میں یا debate میں جانے اور movements to substantiate کہ weak تو نہیں ہو رہے تو یہ تو argument side پہ ہو گئے تو یہ نہیں پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک پرادوکسکلی polar opposite argument is ایکوالی applicable ہے کہ یہ ان کی strength کی بات ہوتی ہے عورتوں کی participation کا مطلب ہوتا strength کی اب commitment level اتنا زیادہ ہے کہ اس میں عورتے بھی آنا شروع ہو گئی ہے and cause کے ساتھ devotion اتنی strong ہے کہ even women are participating in it اچھا اس سے پھر ہوتا کیا ہے ایک تو اس کا emotional angle ہے کہ جب آپ ایک female icon آپ کو ملتا ہے movement کے اندر تو اس کے ساتھ mobilization کا جو level آتا ہے کیونکہ there is a sentimental angle to ایک ساتھ ایک دوسرے کے پریائے بن چکے ہیں ایسا تو کچھ سین ہے تو یہ جو پکڑے گئے ہیں ابھی تو چھوڑ بھی دے کیونکہ آتنگوادی کو کوئی سجا دیتے نہیں ہے آتنگواد پھیلانا پاکستان میں کوئی بڑی گناہ نہیں ہے جیسے انڈیا میں تھوڑا چھوٹی موٹی چوریاں کر لینا گناہ ہے اس کے لیے 12-13 گھنٹ یا 2-3 دن یا 2-3 مہینے جیز میں ڈال دیتے آتنگواد بھی پاکستان میں کوئی بڑا گناہ نہیں ہے 2-3 مہینے میں چھوڑ دیں گے بتاؤ یار ابھی تک ہمیں پتا تھا کہ جو لوگ مدرسے میں ہمیں چندریان نہیں لانچ کر پاتے ہمارے بندے سیوز نہیں بندے 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 8 سال کا بچ ہو جائے اٹھامان سال کا بڑڈ سارے بندے بندے ملنب آت میرا بزواس اٹھ گیا پاکستان پہ میں نے سنا کہ 5 مہینے جن کے بچے بچے بھی بچے بھی ہیں 35 سال کی مہینے سیوسائیڈ بوم بگنگ کر رہی ہیں کسی ٹیرری جیسٹ گروپ کے لیے بندے بوم باندھ پھٹ جائیں گی پچاس آٹھوں کو اور لے ڈھوئے گی تو ایسی تو کس سوچویشن آگئی سمیہ پاکستان میں آپ لوگ سمجھ سکتے پھر انڈا ڈیولیپمنٹ کہا تک ہوگا لیٹرلی یار اگر سب دی جان کوئی سب سے بڑا تو ایجو کیس ہی موسیقی